اسلام علیکم گریڈ سکس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ چلیے بھائی اب ہم اپنی تفہیم کا آغاز کرتے ہیں تو بچو سبق کے پہلے اور دوسرے حصے میں آپ نے پڑھا کہ غریب آدمی چودری کے پاس بتخلے کر گیا تو اس نے چودری کے کہنے پر بتخ کی تقسیم اس طرح کی کہ چودری نے خوش ہو کر اس کو بتخ کے گوشت کے ساتھ ساتھ بہت سی رقم دے کر رخصت کیا اب آپ سبق کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اس حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پڑوسی کو جب اس واقعی کی خبر ملی تو وہ لالچ میں آ گیا اور اس نے سوچا کیوں نے میں بھی چودری کے پاس ایک کے بچائے پانچ بتخے لے کر جاؤں اور زیادہ سے زیادہ اینام کی رقم حاصل کروں لہٰذا جب وہ چودری کے گھر بتخے لے کر پہنچا تو چودری اس کو گھر کے اندر لے گیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بلا لیا پھر اس آدمی سے کہا کہ تم بتخوں کی تقسیم اس طرح کرو کہ کوئی بھی نقصان میں نہ رہے بہت غور کرنے کے باوجود بھی وہ آدمی چھے افراد میں پانچ بتخوں کو تقسیم نہ کر سکا اور پچھتانے لگا کہ کاش میں چھے ہی بتخے لے آتا چودری نے اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے دوبارہ غریب آدمی کو بلوا کر بتخے تقسیم کرنے کو کہا غریب آدمی نے ایک بتخے لے کر چودری اور چودرانی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ لوگ تین ہو گئے اور پھر ایک بتخ دونوں لڑکیوں کو دیتے ہوئے کہا اب آپ بھی تین ہو گئیں اور ایک بتخ لڑکوں کو دی اور کہا آپ بھی تین ہو گئے پھر دو بتخیں خود رکھ کر بولا ہم بھی تین ہو گئے چودری نے اس آدمی کی اقل مندی سے خوش ہو کر اپنی زمین کا کچھ حصہ بطور انام اس کو دیا تاکہ وہ اپنی باقی زندگی آرام سے گزار سکے اور لالچے آدمی موہ دیکھتا رہ گیا تو آپ نے دیکھا بچوں کے اقل مند آدمی اپنی دانائی کی وجہ سے اب بھی خوب فائدے میں رہا اور لالچے آدمی کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ پری بلا ہے آج آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ سے میں سبق کے حوالے سے کچھ سوالات پوچھتی ہوں سوال نمبر ایک چودری نے غریب آدمی کی بتک قبول کرنے کے بجائے اس کو تقسیم کرنے کو کیوں کہا سوال نمبر دو کیا غریب آدمی کا پڑوسی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اس کے علاوہ اب آپ چند الفاظ و مہاورات کو بھی اپنے جملوں میں استعمال کریں گے جیسے سرپرست فاقہ رفتہ رفتہ موں میں پانی بھرانا آنکھیں دکھانا امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ حافظ موں میں پانی بھرانا موں میں پانی بھرانا موں میں پانی بھرانا я